مرے دل میں ایک پیغام آیا ہے لائف میں پہلی بار کسی سپیرے کے لبوں پہ بھیم تیرا نام آیا ہے جائے بھیم بولنا جائے بھیم بولنا جائے بھیم بولنا میرے ساتھ تم بھی آ رہا ہے جائے بھیم بولنا نمسکار دوستو ہندو ریسپوس چینل میں آپ سب کا سفاگت ہے بہت دنوں کے بعد میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے سو میرے ویڈیو ایڈیٹنگ میں یا وائس آور میں پرابلم ہے تو پلیز اجیسٹ کھو that being said آج ہم بات کرنے والے ہیں سائنس جینی کے بارے میں جس نے ہیلوڈورس پیلر یا گھرڈ دواج کو بودیس دکلیر کر کے اپنے آپ کو پھر سے پروب کیا کیوں لوگ اسے سیر یہ تو پرتی ہے اس کے ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے پلیز اب اس ایشٹر چینل کو فالو کیجئے اسٹے ایمبیت کریٹس کو اور سیفران سپورس آتما دیسول کے ٹوٹر ہیڈس کو بھی فالو کیجئے جو ایشٹر سکرپچر سے لے کے ہندو سیم کے بارے میں بہت ہی انٹرسٹنگ پیکس شیئر کرتے ہیں اور کنوں نے میری بہت ہیلپ کیا ہے اس ویڈیو کے لئے تو اس میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا یہ بتانا چاہ رہا ہے ہیلوڈوریس کا نہیں اس کا جو انسکرپشن ہے نا اس میں بھگوان باسودیو کا بھکس ایسا بولا اس نے ہندو دھرم سکر کیا تھا ایسا بھی کچھ لکھا ہے نہیں تو یہ تو ہندو دھرم اس میں ہندو سبد بھی تو ہونا چاہیے نا ہیلوڈوریس اگر ہندو بنے گا تو ہندو سبد بھی تو ہونا چاہیے نا اس میں کیونکہ ہندوئیجم کی تو تین ساکھ آئے ہیں ساہ و ویشنو ساکھ یہ تینوں اس میں تھی نہیں ہندو سبد تو ان تینوں کے بعد آیا ہے کیونکہ ہندو سبد بھی اگر اس میں ہوتا تو یہ سب ہندو کہتے نا یہاں پہ سائنس جنی کہہ رہا ہے کہ ہیلیوڈوریس ہندی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے ہمیں ہندیزم نہیں ہے اور ہندی شبڈ بھی نہیں ہے اگر ہم سائنس جنی کے اس لوجک کو یوز کریں گے تو اس سے ہمیں نوائیان بھدیزم بھی نہیں تھا تو یہ کیوں اشوکہ کو اپنا باپ مانتے ہیں اشوکہ تو تیرواد کے بھیجے واد کو فالو کرتا ہے لیکن امبتکہ نے کہا کہ میں بھود کے سکشاہوں کو مانوں گا اور ان کا پارن کروں گا میں اپنے لوگوں کو ہنیان اور مہیان دو دھاروک سامپردگ کے بیبیند متو سے دور رکھوں گا ہمارا بھود دم ایک نیا بھود دم نوائیان ہے ایران کی نکیشی رسطم انسکرپشن جو 500 بسی اے میں لکھا ہے اس میں اتنی کلیرلی ہندو ورڈ یوز ہوا ہے دھیان سے دیکھئے اس میں کہیں پہ بھی آپ کو ایک جگہ حلند دکھا اس میں ایک جگہ بھی یہاں پہ ویسرگ دکھا آپ کو لاشٹ میں جو حلند ہوتا ہے وہ بھی نہیں دکھے گا آپ کو کہیں پہ وشرگ وغیرہ بھی نہیں دکھے گا اور جو سنسکریت ہوتا ہے وہ بھی نہیں دکھے گا یہ تو پالی کے لکھاوٹ ہے نا پوری پالی پراکرت ہے تو پالی پراکرت کا افلیک میں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہندو کوئی بن گیا تو یہ بڑی بیڈم بنا ہو گئی مرکتا والی بات ہو گئی پہلے بات تو یہ ہے کہ کس نے کہا کہ یہ پالی ہے یہ پالی پراکرت نہیں مگر دی پراکرت ہے ویبھنگا کومنٹری میں لکھا ہے کہ بھودہ مگدی میں بات کیا ہے والا پراہولا جو ایک سری لینکان بودھش سکولر ہے اس نے بھی یہی کہا ہے اور ریچرڈ نورمن جو ایک پیلار جی ایکسپرٹ ہے اور پالی ٹیکش سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بھی تھے انہوں نے کہا کہ پالی اور مگدی دونوں الگ الگ ہے بیملا چورڑلا جو ایک انڈالیسٹ ہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ پالی لینگویج نہیں ہے بلکہ ترپٹیکا کا دوسرا نام ہے مگدی سے پہلے سے ہی سب مگدی میں بات کرتے تھے ان سب سے یہ باتا چلتا ہے کہ مگدی جو ہے وہ بھرامنوں کی یعنی ہندوک کی لینگویج ہے جن کو بودھش لوگوں نے کاپی کر کے 18th century CE سے پالی بولنے لگے شرم کرو بھگوان سے ڈرو بھوسڑی والو بھگوان سے ڈرو آچھا جو اسطمب بنوایا ہے اسطمب بنانے کی پرمپرہ تو موریانز کی ہے بہدھ سمراتو کی ہے سمراتو سوک اسطمب بنواتے تھے اسطمب بنان کے لیکھ لکھوانا تو یہ تو سارے ان کے راجہ جتنے بھی ہوئے ہیں یہ تو مغلوں کے سمئے میں اسطمب بنان کے لیکھ لکھواتے ہیں یہ فٹو جانی کہہ رہا ہے پلس بانر تو آشوکہ نے سٹارٹ کیا اس کے پہلے تو کسی نے بنائی نہیں یہ دیکھئے اس کو پرشیسٹے 500 بی سی میں بنائی ہے جو ایک پریٹیش ریسرچر ہے اور یونیسکوئی میوزیم ایکسپیٹ بھی تھے انہوں نے کہا کہ آلہاباد پلر آشوکہ کے پہلے سہی تھا اور وہ شاہیوہ ہندوؤں کا ہے جس کو آشوکہ نے بودھش پلر میں کانورٹ کیا ہے یہ چندرگوپتہ 2 کا آئیرین پلر ہے جس کو مسلمس انویڈیس نے توڑنے کی کوشش کیا تھا اور جو یودہگیری کیوز میں پلر سے وہ ہیلیوڈورس پلر سے مائچ کرتے ہیں اوپر سے اس پٹو جرنی کو دواجس تھم اور سٹوپ میں ٹیفریس کیا ہے وہ بھی پاتا نہیں آشوکہ نے اپنے پلرز کو دھام تھم یا سیلا تھم کہا ہے لیکن ہیلیوڈورس نے اپنے پلر کو ایک دواج کہا ہے تیسرا پوائنٹ آیا گرون کا گرون بھی تو ان کا نہیں ہے نا گرون بھی تو پرتیک چن ہیلیوڈورس کا ہے ہیلیوڈورس تو تکششلہ سے ہے اور تکششلہ کا سیمبل ہے وشتو پران میں لکھا ہے کہ گرون دواج اور چکر تو بھاگوان واسودیو کے سیمبل سے ایران اسکرپشن میں بھی گرون کو وشتو بھاگوان کا سیمبل ہی کہا ہے ویکیپیڈیا میں تو کچھ بھی لکھ دیتا ہے لوگ بھرمیت ہو جاتے ہیں تھوڑا سا اس کا جو ہے نا یہ دھیان دیجئے گا یہ لاشٹ والا پوائنٹ دھیان دیجئے گا یہ باہری کڑی سے اوپر والا جو پوائنٹ ہے اس پر دھیان دیجئے دوسری صدی میں ایک مندر بنائے گا مندر کا ثبوت نہیں ملا ہے بول رہا ہے مندر بنائے گیا آگے دیکھیں ابھی کیا لکھے گا یہ مندر لگ بھگ پہلی صدی عیسیٰ پورو کے باڑھ میں بہ گیا لیجئے بھائی صاحب باڑھ آیا مندر جو ہے بہ گیا مطلب کوئی سنرچنہ اگر وہاں کھڑا ہوئی بہ گئی تو بہت آسان ہے کہ دینا کہ یہاں مندر تھا اور آئے بار تیمپل کے تو ڈی ایر بھنڈار کر اور کارے مہشوری دیاز جیسے آرکیالوجیسٹ وہاں کچھ جا کے اسکویش کر کے پتہ لگا ہے کہ وہاں پہ تیمپل تھا اس کا پروف سب آئینور ریپورٹ آرکیالوجکل سروی اب اندیا میں ملے گا کہاں سے مندر آ جائے گا یہاں پہ اسی لئے کہتا ہوں کہ ویکیپیڈیا سے جو لوگ گیان لیتے ہیں وہ بڑے بیوکوف ہوتے ہیں کچھ بچے آتے ہیں کمنٹ میں لکھنے کے لئے کہتے ہیں کہ ارے ویکیپیڈیا پڑھ لو سب سہی پتا چل جائے گا یہ سائنچر نہیں کہ یہ کیا بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے دیکھو یہی چیز ہوتا ہے اولڈسٹ ٹیمپل بھارت میں ایسا سے پہلے مندر بنتے تھے ٹیمپل جو بڑھایا بہ گیا کتنا آسان ہے کہدو کی مندر بھی تھا اب بڑھ میں بہ گیا تھا اس لئے سبوت نہیں مل رہا ہے پھر آگے دیکھیں کیا لکھتا ہے اس اس تھان پر بنایا مندر واسودیو کا سنسار پراچopez مانا گیا ہے اب دیکھیں واسودیو کہ who اس سمئے واسودیو جو ہے بہت جاتا کتھا میں ہی نام آتا تھا واسودیو ان کا کوئی واسودیو سودیو نہیں ہے یہاں پر اب کہیں گے کہ واسودیو جو ہے وشنو کو کہا جتا تھا وشنو لکھا ہوتا جاتا کتھاوں کا واسودیو کیوں لکھے گا یہاں پر اس فٹو جرنی کے لوجک دیکھو اس کے حساب سے تو جن انسکرپشنس میں اشوک ہو اپنے آپ کو دیون پریہ کہا ہے وہ تو اشوکہ ہوئی نہیں سکتا اور جو سکھیا مونی کی بات اشوکہ انسکرپشنس میں ہے وہ بودھا نہیں ہو سکتا امبیتکا نے خود اپنے بک ریڈیس آف ہندوز میں کہا ہے کی بودھا چول اور ندیشے کی انسار بودھا کے سامنے سے پہلے ہی لوگ واسدیو بلرام کی پوجا کرتے ہیں امبیتکا نے تو تمہاری پوری پرپاگینڈا ہی ایکسپوس کر دیا یہاں پی وہی بیسٹیگر میں دوسرا پلر ملا ہے جہاں کچھ اس طرح لکھا ہے راجہ بھگوات نے واسدیو کے مندر بنا ہے اور ایک گرڑ دوچ لگایا ہے ان سب سے ہمیں پاتے چل گیا ہے کہ پٹو جنی کتنا لو آئی کیو پرسن ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے واسدیو بھی نے بنا دیا آگے یہ لکھتے ہیں ہیلو دورس کسی نئے بھاگوات دھرم کا انوائی نہیں دوسری صدی عیسیٰ پور میں بھگوات کو بھگوات اور ان کے انوائی کو بھاگوات کہا جاتا تھا یہ بلکل صحیح بات ہے کیونکہ وہیں مدھے پردیش کے ستنا جلے میں وہیں پہ جو بھرہوت کا جو ستوپ ہے اس پر بھگواتو بودھی بھگواتو سالو بھگواتو کوڑی گم نشسا بھگواتو سکھی بودھ اس طرح کے بہت سارے نام آئے ہیں جن کے پہلے جو ہے بھگوات بھگوات بھگواتو لکھا ہوا ہے تو بھگوات سبد اسی سمائے بودھو کا پرتک چند تھا اب اس پہ جو بھگوات سبد آ رہا ہے اس اوہلیخ پر اس کا مطلب کی وہ بودھ کے لیے ان کے لیے ہی آ رہا ہے ان لوگوں نے آج بھگوات کو چورا کے اس سبد کو بھگوات پوراڑ بھگوات یہ بھگوات وہ بنا لیا ہے یہ چیز آپ کو سمجھنا ہو تو یہاں سے ان کی پوری پول کھل رہی ہے کہ اس سمائے بھگوات جو ہے بودھ کے لیے ہی یا پورو بودھو کے لیے ہی استعمال ہوتا تھا تو بھگوات دھرم کا انوائی بھی اگر ہیلو ڈوریس ہے اس کا مطلب بودھ مارے کا انوائی ہے یہ وہیں مدھے پرتیس میں دوسرے جگہ بھگوات نہیں وہیں کہ انہیابیلیکوں میں بودھ کے پہلے ہر جگہ بھگوات بھگوات لگایا ملا ہوا ہے یہ سمجھنا ہوگا تو یہاں پہ یہ لکھتے ہیں دوسری صدی عیسیٰ پور میں بودھ کو بھگوات اور ان کے انوائی کو بھگوات کہا جاتا تھا آگے یہ لکھتے ہیں ابھیلیک میں ہیلیو ڈورس نے اپنے آپ کو ہیلیو ڈورین بھگواتین بتایا ہے دیکھا اپنے اتھارت ہیلو ڈوریس بودھ دھم کا انوائی تھا لیجی بھائی سب انہیں بھی لکھ دیا یہ بات کو بارنی اسکرپشن میں جین مہاویر کو بیرے یا بھگواتین کہا گیا ہے پاتمہ تنتر اور مہاویر جیسے ہندو سکرپچرز پر بھگواتین کو بشتو بھگواتین بتایا گیا ہے اوپر سے ہیلیو ڈورس نے خود اس پلڈر میں مہاویر کا سلوک لکھا ہے میں نے اپنی ویڈیو بانانے کے لئے اتنے سورس اور بہت لوگوں کی مدد لیا ہے چلیے دیکھتے ہیں سائنس جنی نے اس کے ویڈیو میں کس کے ریفرنس لے کے ایسے کہا ہے اوہ سر یہ کتاب کون سر سر یہ کتاب ہے یہ سمیق پبلیکیشن سے میں اس کا لنک دے دوں گا آپ کو ڈسکرپشن میں ایسے سر آنکو سر آنکو سر آنکو 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 چلیے مطلب روڑ میں سے ہنڈرڈ روپیس کی ایک فالتو کتاب لے کے اسے یہ ویڈیو بنا ہے اور اس ویڈیو کو دیکھ کہ اس کے چیمچے ایسے کمٹس کر رہے ہیں اور اگر میرے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر سبسکرپ کیچی viewers ہندو ریسپونس